مہربانوں قدردانوں کیا ہمیں آج جو ہے میں نے ویڈیو ایسے نہیں بنانی تھی لیکن میں نے ویڈیو بنانے کا فیصلہ اس لی کیا کیونکہ بہت ہی دھماکے دار خبر آ چکی اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جوٹن کو پاکستان کی سرحدوں میں ہوسٹ کرنے والی ہے 21 مارچ کو یہ تیہ ہو چکا ہے لیکن یہاں پر دو بری خبریں بھی ہیں اور وہ یہ ہے کہ رمضان ہے اور رمضان کی ساتھ 2 پی ایم پہ میچ ہے وہ بھی 21 مارچ کو تو بات اتنی سی ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ایک بہت اچھی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان فوٹبال فیڈریشن نارملائزیشن کمیٹی نے یہ فیصلہ کی ہے کہ میچ کو ہم نے ہر صورت پاکستان میں کرانا ہے دوسری طرف بری خبر یہ ہے کہ آپ کی سٹیٹ یعنی کہ پاکستان سپورٹس بورٹ جو کہ سٹیٹ کا حصہ ہے وہ پھر سے فیل ہوگی کیونکہ وہ جو فلڈ لائٹس ہیں اس کو انسٹال کرنے میں بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں وہ لوگ ناکارہ لوگ ہیں اور شویب خوصو ایک فیلیر ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شویب خوصو has failed again تو بات اتنی سی ہے کہ کیا دو بجے رمضان ٹائمنگز کے حساب سے جب لوگوں نے روزے رکھے ہوں گے تو کوئی آئے گا گھنٹا کوئی نہیں آئے گا تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر بائیس ہزار کا کراؤڈ جو تھا وہ آیا تھا پچھلے میچ میں تو یہاں پہ تو مشکل ہے کہ کوئی نو سے دس ہزار بھی کراؤڈ ہے again because of the timing and because of the month تو یہاں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ایف ایف ان سی کا فیصلہ تو ٹھیک ہے اگر وہ یہ کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو ان کو کریڈٹ تو دینا چاہیے لیکن دوسری طرف پاکستان سپورٹس بورڈ کو بھی غلیز غلیز گالیاں دینی چاہیے کیونکہ important ہے یہ ضروری ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا positive طریقے سے دیکھیں تو جورڈن جو ہے وہ ایشیا کا بھی finalist ہے اور ہم ان کو اپنی سرحدوں میں ہم ان کے ساتھ کھیلیں گے doesn't matter seven nil heartیں eight nil heartیں or ten nil heartیں it does not matter i think host کرنا بہت بڑی بات ہے اور جو ہمارا away match ہوگا ان کے ساتھ وہ 26th March کو ہوگا تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے میری energy اگر آپ کو آج لو لگ رہی ہے تو مجھے بخار ہے اور مجھے تھوڑا سا estima کے بھی مسئلیں ہیں جس کی وجہ سے میں کافی دنوں سے ایک تو جونج بھی رہا ہوں اور میں نہیں بنا پا رہا ویڈیو تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو وہ چیز تھی لیکن بھاڑ مجھے energy بات اتنی سی ہے کہ یہ ایک بہت اچھی news ہے اور ہمارے ساتھ پاکستان sports board جو ہے وہ بہت بڑا ظلم کرنے والی تھی لیکن وہ ظلم کرتے کرتے رہ گئی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ on the other hand رمضان میں دو بجے میچ کرانا بےوقوفی ہے اور اس کے اندر صاف نظر آتا ہے کہ پاکستان کی state کے اندر کسی قسم کی common sense نہیں ہے میرے سے کافی لوگ پوچھے تھے کہ یار یہ افغانستان جو ہے for example یہ کیسے رینکنگز میں پاکستان سے اتنی آگے ہے اور اس کا reason کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہے اس کے اوپر میں بالکل آوں گا اور اس کے اوپر میں نے آج بات کرنی ہے extensively بات کرنی ہے میں کافی ٹائم سے اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا انڈیا کو میں پہلے کہنا چاہتا ہوں ان کی جو ومنز ٹیم ہے وہ اسٹونیا سے کھیلی جو کہ ایک یورپین ٹیم ہے اور میرے خیال سے لیورپول کا ایک سینٹر بیک تھا راغنر کلاوان وہ بھی اسٹونیا کا پلیئر تھا تو اسٹونیا کی جو ومنز ٹیم ہے اس کے ساتھ بھی انہوں نے میرے خیال سے وہ جیتے ہیں تو ان کو بھی مبارک ہو نیپال کی جو ومنز ٹیم ہے وہ اس وقت کھیل رہی ہے کمپیٹیشنز میں I think ٹرائی نیشن کے اندر کھیل رہی ہے so نیپال is also playing انہوں نے اپنی ومنز ٹیم دیجی رہی ہے ان کو exposure تاکہ ملے لیکن دوسری طرف بنگلہ دیش اور پاکستان ہے جو کہ اپنی ومنز ٹیم بھیجنے کو تیار نہیں ہے پاکستان کی طرف مسئلے یہ ہیں کہ ایک تو فنڈز نہیں ہے اور دوسرا پول آف پلیئرز نہیں ہے کیونکہ گراس روٹس لیول پہ کبھی کام ہی نہیں کیا جہاں تک بات ہے بنگلہ دیش کی وہ خیر وہ ہی بتا سکتے ہیں لیکن قاضی سلاودین ہی مین مجھا ہو سکتی ہے مجھے یہ لگتا ہے ایک اور بڑی اچھی جو نیپال کی طرف سے خبر ہے وہ یہ تھی کہ چائنا کو انڈر ٹوئنی تھری میں انہوں نے ہرائیا اور فائی ون سے جو نیپال کی انڈر ٹوئنی تھری ٹیم تھی جس میں منیش دنگی بھی کھیل رہا تھا جس میں ہمارا لیکن لنبو بڑا اچھا دیفنسیب میڈ فیڈر ہے وہ کھیل رہا تھا میرا فیوریٹ پلیئر ہے نیپال کا آیوش گھلن آیوش گھلن آیوش گھلن وہ پلیئنگ اس ویل سو یہ تینوں کھیل رہے تھے تو ایک اچھی فارمیڈبل پرفارمس تھی اور ایک سٹرونگ اور سولیڈ پرفارمس تھی اور یہ شو کرتا ہے کہ نیپال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ پریپریشن کر رہا ہے سارے ملک پریپریشن کرنے ایک پاکستان کو چھوڑ کے تو یہ چیز جو ہے وہ صاف جو ہے نا آیاؤں کے نظر آتی ہے کہ پاکستان کو چھوڑ کے ہر کوئی پریپریشن کر رہا ہے کسی نہ کسی حد تک لیکن ہم جو ہیں وہ سٹینڈ سٹیل پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کا ریزن ایک تو ہماری سٹیٹ ہے اور دوسرا ہمارا سسٹم ہے جو کہ گلہ سڑھا سسٹم ہے اور پتہ نہیں وہ کب چینج ہوگا لیکن یہاں پہ میں نارمیلائزیشن کمیٹی کو تھوڑا سا میں کریڈٹ ضرور دوں گا حارون ملک صاحب کو بھی کریڈٹ دیا جائے گا جہاں ایک طرف تنقید ہوتی ہے ہمارے دوسری طرف کریڈٹ بھی دینا چاہیے آئی تنک یہاں پہ کریڈٹ دینا چاہیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انسی نے پوش کیا اور انسی نے کوشش کی کہ کسی طرح فیفا کے کو ایک تو منایا جائے جو کہ اچھی بات ہے لیکن انسی سے میرا ایک شکایت ضرور ہے کہ انسی نے سپٹیمبر میں ایک تو فرینلیز نہیں کرائے تھے اور پھر جو ٹریننگ کیمپ ہے جو کہ جنوری کا تھا وہ بھی کرانے میں وہ ناکام ہو گئے تھے جو کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ سعودی لیبیا میں جا کے بیس دن کام ٹریننگ کیپ کرائیں گے تو وہ تنقید اپنی جگہ ہے بٹ یہاں پہ آج میں کریڈٹ جو ہے وہ ضرور دوں گا جہاں تک بات ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کی پی ایف ایف انسی زیادہ کچھ فورس نہیں کر سکتی سپورٹس بورڈ کو وہ سٹیٹ ہے اور سٹیٹ جو ہے وہ اپنے طریقے سے کام کرتی ہے جس طرح اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں اپنے طریقے سے کام کرتی ہے اسی طرح سٹیٹ بھی اس ملک میں اپنے طریقے سے کام کرتی ہے یہ وہ ملک ہے جہاں پہ ڈیٹ ڈیٹ ہفتے تک الیکشنز کے بعد ٹوٹر جو ہے وہ بند رہتا ہے اور کیوں بند رہتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے تو یہ بات ہے ایک اور جو میں بات کرنا چاہا تھا وہ ہے ایج فراڈ کے پر میں نے ایکسٹنسیفلی اس کے پر بات کی تھی شیخ حمدان از ویل اور اس کے پر میں نے کافی ان کے ساتھ بھی جو ہمارا پاڈکاسٹ ہوا تھا پرو سپورٹس پہ اس کے پر میں نے بات کی تھی لیکن the thing is کہ اسلام آباد میں یا چترال جیسے علاقوں میں یا جو کے پی کے جیسے علاقے ہیں یا بلوچستان میں آپ چلے جائیں کوئٹا میں چلے جائیں پنچگور میں چلے جائیں آپ کو ایسے پلیئرز ملیں گے جو کہ جنہوں نے بے فارم پر لکھا ہوتا ہے کہ یار ہم سترہ سال کے ہیں اور وہ انڈر سیونٹین میں کھیل رہا ہوتا ہیں لیکن ان کا جو باڈی ہوتی ہے وہ اس سے صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ یار وہ پچیس سال کے ہیں وہ تئیس سال کے ہیں وہ چوبیس سال کے ہیں تو یہ ایج فراڈ بہت بڑے بڑے لیول تک ہو رہا ہے اور یہ اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے ہمارے جو میرا شہر ہے اس کے اندر بھی ہو رہا ہے جس شہر میں یہ جورڈن اور پاکستان کا میچ ہونے والا ہے ادھر بھی یہ ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی جو پوپو کی میرے خالد سے انڈر سیونٹین کا یہ جو لیگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی ہمیں جو انڈر سیونٹین لیگ ہے اس کے اندر ایسے پلیئرز دیکھنے کو ملے تھے جو کہ تئیس تئیس پچیس پچیس سال کے تھے بٹ ان کی جو ایج گیپس ہیں وہ بے فارم پہ کچھ اور تھی کیونکہ ان کا ایڈی گار تو بنا نہیں ہوتا اس ٹائم پہ تو انہوں نے لمبی اپنی جو ایج گیپس ہیں وہ لکھوائی ہوتی ہیں اور یہ بات شیخ خمدان نے بھی پوڈکاسٹ میں آ کے شیئر کی ہے تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس سے ہر ایک پاکستانی کلپ جو ہے بلچونج رہے اور شاید یہ کسی حد تک ساؤت ایشیا کا بھی مسئلہ ہے لیکن پاکستان میں تو یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے بہت ہی بگ ایشو ہے دوسری ایک چیز یہ ہے کہ ایج فراڈ کی وجہ سے جو کہ پتہ نہیں کب سے پاکستان میں ہے پتہ نہیں شاید جب سے پاکستان کا وجود ہے تب سے ہے شاید اس وقت بھی اگر میں بات کروں نیشنل ٹیم کے اندر نیشنل ٹیم کے اندر ایون ناؤ کچھ ایسے پلیئرز ہیں جنہوں نے اپنی ایجز جو ہیں وہ لکھوائی ہوئی ہے جی گوگل پہ آپ لکھو گے بائیس سال ان کی ریئل ایجز ہوں گی اٹھائیس سال اور انتیس سال اگر میں ان پلیئرز کا نام لینا شروع کر دوں تو ان کے تو پلیئرز کے کریئر ختم ہو جائیں گے اس وقت یہاں پہ تو بات اتنی سی ہے کہ نام تو خیر میں نہیں لوں گا بٹ ان کے اپنے کوچس یہ کہتے ہیں کہ ایج ان کی گوگل پہ کچھ اور ہے اور ریالیٹی میں کچھ اور ہے تو یہ ایج فراڈ ایون پاکستان کی نیشنل ٹیم میں بھی ہو رہا ہے کیونکہ جب یہ گراس روٹس لیول پہ ہو رہا ہے تو یہ پاکستان نیشنل ٹیم تک بھی پھیلا ہوا ہے جو فوٹبال کی ٹیم ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے پلیئرز آج بھی موجود ہیں جو کہ نیشنل ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں آپ کو میں ایک ایجیمپل دے دیتا ہوں کہ عیسیٰ خان نے اور سنیل چھتری نے عیسیٰ خان جو پاکستان کے اور ٹائم ٹاپ سکورن مارا جاتے ہیں گیارہ گولز انہوں نے کیے تھے ان دونوں نے کریئر ساتھ میں جو ہے وہ شروع کیا تھا سنیل چھتری نے بھی اور عیسیٰ خان نے بھی لیکن عیسیٰ خان کب ریٹائر ہوئے ہیں وہ ڈیٹ آپ نکال کے دیکھ لیں اور سنیل چھتری آج بھی کھیل رہے ہیں اور اپیرنٹلی ان دونوں نے سیم ہی ایج لکھوائی ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ خان نے اپنی جو ایج تھی پانچ سے چھ سال جو ہے وہ کم لکھوائی ہی تھی تو اس میں میرے خیال سے کوئی ڈھکی جو بھی بات نہیں ہے کہ ایج فراد کس کس لیول پہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ افغانستان پہ میں آباتا ہوں جو کہ میں مین جس مدد پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا انڈیا بھی افغانستان سے کھیلنے والی ہے اور ویسے جو پاکستانی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی اس کے اندر انٹرسٹیٹ ہوں گے کہ یار کیوں افغانستان ہم سے بہتر ہے جبکہ انہوں نے بیس سال جنگ لڑی ہے اور اپنے ملک میں وہ جنگ لڑتے رہے ہیں یہ جو طالبان کی ریجیم ہے اس سے آنے سے پہلے بات اتنی سی ہے کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی افغانستان کے اندر تو بہت سے جو وہاں سے لوگ ہیں وہ مائگریٹ کر کے کہیں نہ کہیں چلے گئے اور جتنے بھی پاکستان یہاں پہ افغانستان کے جو پلیئرز ہیں یہ جتنے بھی آپ پلیئرز دیکھ لیں میں اب یہ کر کے نام لوں گا آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ باہر کے ملکوں میں ہوئی ہے ان کی ٹریننگ افغانستان میں نہیں ہوئی ہے 90% of the players جو کہ افغانستان کی پلینگ 11 میں تھے وہ پلینگ 11 جس نے منگولیا کو ورلڈ کپ کے راؤنڈ ون میں ہرائیا تھا وہ پلینگ 11 جو ہے اس میں جو 90% پلیئرز تھے بچوں کی ٹریننگ جس کو ہم کہتے ہیں گراس روٹس لیول وہ یورپ کے ممالک میں آسٹریلیا کے ملک میں پتہ نہیں کس کس فورن کنٹری میں جا کے تب سے ٹرین کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہاں پہ میں ایک بندے کا نام لیتا ہوں اس کا نام ہے فیصل شایستے یہ ایک مٹفیلڈر ہے جو کہ منگولیا والے مائچ میں کھیل رہے تھے ابھی آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ افغانستان کے 9 سے 10 پلیئرز ان کا بہت ٹائم سے جھگڑا چل رہے اپنی جو افغانستان کی فوٹ بول فیڈریشن ہے تو یہ بات ہے اور یہ جو شایستے ہیں یہ شری ندی ڈککن کے لیے کھیلتا تھا آئی لیگ میں تو یہ بندہ جو ہے یہ نیدر لینڈز میں چلا گیا تھا افغان میں جب افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی یہ نیدر لینڈز چلا گیا تھا جب اپنے بچپن میں تو اس کے بعد پھر یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لیگز میں کھیل ہے انڈیا میں بھی کھیل ہے اس بندے کو ایکسپوزر ہے دوسرا جو لڑکا ہے نجیم ہیدری یہ تو ہے ہی ڈیسپرا یہ نیدر لینڈز میں پیدا ہوا ہے ہی واس بونن نیدر لینڈز نجیم ہیدری جو ان کا سینٹر بیک ہے پھر جو اگلے بندے میں میں آ جاتا ہوں توفیس کندری یہ بندہ جو تھا یہ جب ایک سال کا تھا مطلب پیدا ہونے کے ایک سال بار یہ انگلینڈ چلا گیا تھا اور بچپن سے لے کے جوانی تک انگلینڈ میں رائے گی بچپن سے لے کے جوانی تک اوبیسلی اس کی پاس جو گراس روٹس لیول پر فیسیلٹیز ہوں گی جو اس کو کوچز ملے ہوں گے جس لیول کے کوچز ملے ہوں گے جس لوگوں کے انڈر اس نے ٹریننگ کی ہوگی ان کا لیول اور ان کا میار جو پاکستانی کوچز ہیں ان سے بہت آئے ہوگا یا جو افوانستان کے کوچز ہیں ان سے بہت آئے ہوگا اوبیسلی بات ہے پھر یہ جو لڑکا تھا یہ سکندری جو ہے یہ لیٹھ پیک ہے افوانستان کا پھر فرشاد نور پہ آ جاتا ہوں میں he was born also in یورپ نیترلینڈز میں پیدا ہوگا ہے یہ اس کے بعد میں جو اگلا پلیئر ہے فرشاد نور نے I think goal بھی مارا تھا منگولیا کے against جو second leg تھی نور حسین پہ میں آ جاتا ہوں نور حسین جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ crystal palace کے لیے جو ہے کھیلا تو نہیں ہے لیکن ان کی academy میں رہ چکا ہے اس کے بعد وہ nots county میں چلا گیا تھا وہ بھی بچپن میں انگلینڈ جا چکا ہے مطلب افوانستان سے migrate کر کے بچپن میں انگلینڈ چلا گیا تھا under the age of five or six تب سے وہ انگلینڈ میں رہ رہا ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ zelfی نظارے اب نام سے ہی پتا لگتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یا تو یہ diaspora ہے یا یہ australia چلا گیا تھا یا یہ کہیں اور چلا گیا تھا zelfی نظارے جو تھے وہ پانچ سے چھ سال کی عمر میں چلے گئے تھے australia and he has played مطلب پانچ سے چھ سال کی عمر سے وہ australia سے ہی کھیلے ہیں most of their players پانچ چھ سال کی عمر سے باہر نکر گئے افوانستان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تو یہ ایک چیز ہے جو کہ میرے خیال سے ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ لوگ اپنے players بھیجتے تو نہیں ہیں لیکن ان کے players mostly باہر جا کے کھیلے ہیں اگر دیکھ لو تو یہ semi diaspora players ہی ہیں پیدا افغانستان میں ہوئے لیکن زندگی انہوں نے ساری جو ہے وہ باہر گزار گئے تو یہ ایک چیز ہے اور دو تو pure diaspora ہے دو تو مطلب پیدا ہی باہر ہوئے ہیں اچھا اگر میں اگلی اس پہ آ جاتا ہوں عمران ہیدری پہ میں آ جاتا ہوں عمران ہیدری جو ہے وہ نو سال کا تھا جب اس نے افغانستان چھوڑ دیا اور وہ ڈج کلپ کے لیے کھیل رہا تھا ڈج کلپ کے لیے وہ کھیل تھا اور اس نے وہاں سے اپنا جو career ہے وہ start کیا تھا تو اگین بچوں کی training grass roots level نیدرلنڈ سے start ہو چکی تھی عمران ہیدری کی اور یہ right wingر ہیں افغانستان کا دوسرا player میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بڑا interesting ہے یہ جو player ہے بڑا interesting ہے اس کا نام ہے جی رحمت اکبری اور یہ ہزارہ community سے پاکستان میں یہ رہا تھا وہ غور سے سننا پیدا افغانستان میں ہوا پاکستان آیا یہ پاکستان یہ پانچ سال رہا پاکستان پانچ سال رہنے کے بعد again 5 years کی age میں یہ australia چلا گیا اور یہ تب سے australia میں کھیل رہا رحمت اکبری جو کہ منگولیا کے against world cup جو round 1 تھا فیفا کا اس میں کھیل رہا تھا خیرن کا ایک striker ہے شارزہ I think number 9 shirt پہنتا ہے that guy he went to Denmark وہ Denmark چلا گیا تھا just to enhance his skills وہ ڈینمارک چلا گیا وہ بھی بہت early age میں ڈینمارک چلا گیا mostly جو افغانستان کی players ہیں افغانستان چھوڑ کے بھاگے ہیں اور وہ وہاں جا کے انہوں نے اپنے footballing careers بنائے ہیں افغانستان میں mostly جو players ہیں انہوں نے اپنے careers نہیں بنائے ہیں آزاد زوئے کی میں اب بات کرتا ہوں آزاد زوئے جو ہے وہ ان کا star player ہے اور وہ جرمنی یعنی کہ bundس لیگہ کی fourth division میں کھیلتا ہے fourth tire میں وہ کھیل رہا ہے آزاد زوئے he is the left winger of افغانستان اور یہ بھی بہت early age میں جرمنی چلا گیا تھا اور بہت early age میں جو کہ ہم grass roots level والی age کہتے ہیں مطلب 6 سال 7 سال تب سے یہ جرمنی میں مقیم ہے وہاں پر رہ رہا ہے اور وہاں کے culture سے بہت زیادہ جو ہے اکسٹم ہو چکا ہے اور ادھر ہی اس نے mostly زندگی گزار in fact آزاد زوئے جو تھا وہ صرف 6 مہینے کا تھا جب اس نے افغانستان چھوڑ کے وہ بھاگ گیا تھا اور اس کی فیملی بھاگ گئی پوپلزہی کی بات کر لیتے ہیں پوپلزہی بھی ایک full back ہے i think he plays at the right back position for افغانستان پوپلزہی جو ہے وہ یہ بھی بہت اپنی infancy میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ افغانستان چھوڑ کے چلا گیا تھا اور اس نے بھی جو ہے یہ نیدھر لینڈز چلا گیا تھا یورپ چلا گیا تھا اور ڈچ نیشنیلٹی اس کے پاس بھی ہے تو یہ بھی نیسی کی جو اکیڈمی تھی وہاں پہ اس نے اپنا جو فوٹبالنگ کریئر ایمہ سٹارٹ کیا اپنی سکلز کو ڈیبلپ کیا آج کل جو ہے پوپلزہی جو ہے وہ انڈونیشیا میں کھیل رہا ہے انڈونیشین لیگ میں کھیل رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کے پاس ایک بہت اچھی جو لیگ ہے وہ آگئی ہے لیکن اس لیگ کے اندر بھی چھبیس سے تیس میچز آپ کو نہیں ملتے اس میں گیرہ میچز ہوتے ہیں which is obviously not enough آپ کسی بھی کوچ سے جا کے پوچھ لیں ایک سیزن میں گیرہ میچز is not enough لیکن پاکستان میں تو خیر وہ بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو ہمیں وہ چیز بہتر لگتی ہے کیونکہ ہم تو زندگیاں جو اپنی گزار رہے ہیں وہ تو گزاری جہنم میں رہے ہیں ہماری جو فوٹبالرز ہیں تو ہمیں وہ تھوڑا سا بہتر لگتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کا جو سٹینڈر ہے وہ کسی اور جگہ پہ اور افغانستان اس طرح سے اپنے پلیئرز کو ریکروٹ کرتی ہے کہ جو افغانستان چھوڑ کے بھاگیا تھا یورپ میں یا آسٹریلیا میں اس کو ریکروٹ کرنا ہے تو بیسیکلی آپ ڈیسپرا بول لیں اس کو یا آپ اس کو سیمی ڈیسپرا بول لیں وہ اسی طرح کے پلیئرز کو ریکروٹ کر کے اپنے پلیئنگ الیون میں ڈالتے ہیں ہاں یہ نو دس پلیئر ہوتے تو ایم ٹیم شور کہ افغانستان کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر کے فائٹ دے سکتی تھی انڈیا کو کسی نہ کسی لیول پہ ہرانا یا نہ ہرانا وہ ایک الگ چیز ہے بٹ دف فائٹ وڈ ای بین دیر کیونکہ پلیئرز ان کے کافی فیزیکل ہیں اور اچھے پلیئرز ہیں یہ جو نو دس پلیئرز ان کا میں نے نام لیا جو کہ ان کی ایک کور ہے اب فرشاد نور کی میں نے بات کی he's a ڈیسپورا پلیئر بینج سوٹ کے آکے اس نے گیم چینج کی تھی اگنس منگولیا اور اس نے وینر مارا تھا ٹھیک ہے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہ لوگ کھیلتے رہے ہیں جو دوسری چیز ہے most important کہ افغانستان فوٹبال فیڈریشن کبھی جو اپنی منز ٹیم ہے اس کے میچز بند نہیں ہونے دیتی منز ٹیم کو نہیں بھیجنا یا ومنز ٹیم کو نہیں بھیجنا ابھی ومنز ٹیم کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے نہ انڈر سکسٹین ہم بھیج پا رہے ہیں نہ انڈر نینٹین بھیج پا رہے ہیں چلو وہاں تو پول آف پلیئرز ہی نہیں ہے لیکن ومنز ٹیم جو مین ٹیم ہے اس کے لیے کیا سوچا ہوئے آپ نے اس کے لیے تو آپ کچھ بتائی نہیں رہے کہ حارون ملک صاحب نے کیا سوچا ہوئے الیکشنز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے چھ مہینے مطلب چھ مہینے تک ہمارے اوپر یہ تلوار لٹکتی رہے گی کہ یار حارون ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور فیفا سے پی ای 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 ایف کو کوئی پیسے نہیں ملنے والے کچھ پیسہ نہیں ملنے والا تو پھر ہم کیسے سروائیف کریں گے ان چھ مہینے میں میرے سوال کا جواب کوئی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا یہ مجھے سوال کا جواب چاہیے تو یہ ایک چیز ہے جو کہ ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ ہم لانگ رن میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں آج پاکستان سپورٹس بورڈ نے کہہ دیا جی کہ ہمیں ابھی ٹائم لگے گا کہ جو فلڈ لائٹس ہیں اس کو انسٹال کرنے میں اگر سعودی ارابیہ کے خلاف میچ آئے گا جون میں تو وہ پھر کہیں گے کہ یار ہم نہیں کر پائیں کیونکہ ہم انکومپیٹنٹ ہیں تو بات بڑی سمپل ہے کہ we need something now and we need our state authorities to work کیونکہ اگر ہماری state authorities کام نہیں کریں گی تو فوٹبال جو اس کی جو گروت ہے وہ نہیں ہونے والی ہے گورمنٹ کی سپورٹ کے بغیر آپ کی بلکل گروت نہیں ہونے والی ہے چاہے اس کو آپ اسٹیبلشمنٹ بولیں یا آپ اس کو ڈیموکرائٹک اسٹیبلشمنٹ بولیں یا ڈیموکرائٹک ڈکٹیٹرشپ بولیں آپ کی گورمنٹ کی سپورٹ کے بغیر فوٹبال گرو نہیں کر سکتی یہ بات تو تکتا ہے تو حارون ملک صاحب کو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ اپنے کارڈز کیسے کھیلنے اور حارون ملک صاحب کو خود بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے کہ ویمنز ٹیم کا آگے کیا کرنے اور منز ٹیم کا کیمپ آگے کیسے کرانے I hope کہ سٹیفن کونسٹنٹائن کا جو کونٹریکٹ ہے اس کو فوراً رینیو کیا جائے جب تک حارون ملک صاحب ہیں اگر حارون ملک صاحب باقی یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ چھ مہینے تک رہنے والے ہیں تو یہ چیز ہے میرا نام ہے شاید عبید الیکزینڈر I'll see you soon in another video Hasta la vista